ہلو فرینڈز لیڈیز کو لمبے اور گھنے بال کافی پسند آتے ہیں اور اس کے لئے وہ ترہ ترہ کے کیمیکل والے پروڈکٹس کا استعمال بھی کرتی ہیں سوڈر کی بال خوبصورت اور مجبوط نظر آئے لیکن ایسے کرنے سے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اُلٹا اور بال کمزور اور بے جان نظر آنے لگتے ہیں ایسے میں کیمیکل والے پروڈکٹس کی جگہ اگر آپ گھر پہ ہی میتھی اور ایرو ویرا یا چاول کا پانی کا استعمال اپنے بالوں کو سندر بنانے کے لئے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچورل چیزیں ہوتی ہیں نیچورل چیزوں کی ہلو سے آپ کے بال سندر اور ہلو دی نظر آئیں گے تو اس پیسٹ کو اپیوک سے آپ کی یہ ہی نہیں آپ کے جو دو موہے بال ہے یا پھر ڈینڈرف کی پرابلمز ہے تو وہ بھی کم ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ بالوں کے لئے میتھی اور ایرو ویرا جیل یا فیٹ چاول کے پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے باتاگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں سوڈے تو آپ کو میرے لائٹس ویڈیو کے ناوٹفیکیشن مل جائے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اگر بال بہت زیادہ آئیلی ہے تو آئیلی بالوں کے لئے چونکہ اگر بال آئیلی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسکرپ کے جو سکین ہوتی ہے وہ جلدی گندی ہو جاتی ہے اور اسے ڈینڈرف اور انفیکشن کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے تو ایسے میں آئیلی اسکرپ سے چھٹکارا پانے کے لئے آپ میتھی کا پانی ایرویرہ جل اور پیاج کے رس کا استعمال کر سکتے ہو میتھی کا پانی ایرویرہ جل اور پیاج کا رس ان سب کو ملا کر یوز کرنا ہے اسے بالوں کی گندکی صاف ہو جاتی ہے اور جو آئیلی پن ہے ہیر کا وہ اس آئیل فری بنانے میں بالوں کو اسے ہیلپ ملتی ہے بالوں کی گروت کے لئے نیچورل ریمیریز ہی بیسٹ ہوتی ہیں بالوں کی کوئی بھی پرابلمز ہو حالان نیچورل ریمیریز کو ہی یوز کرنا چاہیے یہ پرابلمز کو ہاں تھوڑا یہ پرابلمز کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا ٹائم جرور لیتی ہے جو نیچورل ریمیریز ہوتی ہے بٹ پرابلمز کو جڑ سے ختم کرتی ہے تو آپ ہیئر ریسپری بنا کر کے بالوں اگر آپ ہومری میریز کے دورہ ہیئر ریسپری بناتے ہو تو اس سے بالوں کی جو پرابلمز سے آرام سے دور ہو جاتی ہے بٹ آپ اس کے لئے چاہیے جسٹ چاول کا پانی چاول کا پانی جو ہوتا ہے نا وہ بالوں کے لئے ہیلتھ ٹونک کی طرح کام کرتا ہے تو ایسے میں جب اس چاول کا پانی کو آپ میتھی دانا اور ایرویرہ جیل کے ساتھ ملا دیتے ہو تو اس کے گن اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو ہیئر ٹونک بنانے کے لئے کیا کرنا ہے ایراؤن دو چمچ چاول لینا ہے اور دو چمچ میتھی دانا لینا ہے اور ایک چمچ ایرویرہ جیل لینا ہے ان سب بھی کو ملانا ہے جیسے دو چمچ آپ نے چاول لیا ہے تو اسے رات میں ایک کٹوری میں بھیگو کر رکھ دیں اور دوسری کٹوری میں دو چمچ میتھی دانا کو بھی بھیگو کر رکھ دیں اگر آپ رات بھن نہیں تو کم سے کم پاہ سے چھ گھنٹا پانی میں بھیگو کر جرور رکھ دیں اب اس انگریڈینٹس کو چھان کر اس کا پانی آپ ہیئر ٹونک بنانے میں یوز کر سکتے ہو اور بچے میں جو چاول اور میتھی دانا بچ جاتا ہے پانی تو ہیئر اسپری میں یوز ہو جائے گا لیکن چاول بچ جاتے ہو میتھی دانا بچ جاتے ہیں اسے پیس کر آپ ہیئر پیک کی طرح یوز کر سکتے ہو یہ جو ہیئر ٹونک ہوتا ہے کافی کام آتا ہے زیادہ لیڈیز کو کیا ہوتا ہے کہ بالوں کے پتلہ جو ہو جاتا ہے یا پھر بال بڑھتے نہیں ہیں یا پھر بال بے جان سے ہو جاتے ہیں یا پھر جلدی ٹوٹ جاتے ہیں یا چھوٹی بہت پتلی بنتی ہے چھوٹے بالوں میں یہ پرابلم دیکھتی ہے تو بال گھنے بھی نظر نہیں آتے ہیں تو اس کے لئے جو اسپری بنایا ہے یہ کافی کام آتا ہے جو چاول کا پانی اور میتھی دانا اور ایرو ویرہ جل سے جو ہیئر ٹونک تیار ہوتا ہے یہ اس طرح اور بھی کئی پرابلمز کو دور کرتا ہے جیسے کہ اگر سر میں ڈینڈرف کی پرابلمز ہیں تو وہ دور ہوتی ہے یا نہیں ہے تو پھر ڈینڈرف نہیں ہوں گے سے اور جو دو موہے بال ہوتے ہیں ان کی پرابلمز دور ہوتی ہیں بالوں کا جو پتلہ پن ہے وہ بھی دور ہوتا ہے اور بالوں کی لمبائی بھی بڑھتی ہے اگر بال دو موہے ہو گئے ہیں دو موہے بالوں کی اگر پریشانی ہے کئی بار کسی کے بال اگر دو موہے ہو گئے تھے کافی پریشان ہو گئے تھے ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے میتھی کا یوز کرنا یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے دو موہے بالوں کے لیے تو یہ بالوں کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے اور بالوں کو لمبا بناتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یا پھر میتھی کو بھیگو کر اس کا پیش تیار کر لیں یا پھر میتھی پوڈر لے لیں اور اس میں ایرو ویرہ جیل اور دہی ملا کر آپ ہیئر پیکٹ تیار کریں میتھی پوڈر یا پھر میتھی کا پیش ایرو ویرہ جیل اور دہی ان سب کو ملا کر ایک ہیئر پیکٹ تیار کریں اور اسے اپنے بالوں پر لگا دیں پدرہ سے بیس میٹ بات بالوں کو نورمپ پانی سے واش کر لیں اسے ایک فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بالی سے جھاننے کم ہو جاتے ہیں بالوں میں ڈینڈرف اور گندگی کے قارن کیا ہوتا ہے کہ صرف میں خجلی اور جرن کی پرابلمز ہونے لگتی ہے تو اس کے لئے کی خجلی ختم کرنے کے لئے آپ ایرو ویرا جیل اور میتھی پاورڈر یا پھر میتھی پیشٹ کا استعمال کر سکتے ہو یہ کافی ہیلپ فول ہوتے ہیں میتھی پاورڈر اور اگر ایرو ویرا جیل کو آپ مکس کر کے یوز کرتے ہو تو اسے اسکیلپ ہلدی اور ڈینڈرف فری نظر آتی ہے اور ہاں لگانے کے بعد آپ کو ایراؤنڈ پندہ سے بیس میٹ بعد نورمال پانی سے بالوں کو واش کر لیں اسے آپ کی جو اسکیلپ ہیں وہ ہلدی اور ڈینڈرف فری نظر آئے گی اوکے فرنڈز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹیپس کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تک کے لیے